ہلو گائز گوڈ موننگ سواکتا ایک بار پھر سے آپ کا ایک نئی بلوگ ویڈیو میں آج تو موسم کافی آر تک سہی ہے دھوپ غیرہ لگی ہوئی ہے لیکن پچھلے ایک دو دنوں سے کافی زیادہ باریس ہو رہی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے پچھلے بلوگ میں کہ میں ہمالین سیفر سے کچھ باتشیت کروں گا ان کے ایکسپیرینس پوچھوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ابھی میں وہیں جا رہا ہوں تو چلیے چلتے ہیں پھر تو ابھی یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں چلتے ہیں ان کے پاس اور ان کی بکریاں بھی یہاں اوپر والی سائد ہیں یہ سب ہی بھیڑ بکریاں یہاں پر کھیتوں میں بیٹھ ہوئی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو وہ کچھ کو تھوڑی سی بیماری لگ گئی ہے تو اس کے لیے انٹی وائرس وغیرہ بھی لگا رہے ہیں باقی اس والی سائیڈ کو بیٹھ ہوئی ہیں تھوڑی اوپر چھاؤں میں چلی گئی ہے کل ملا کر کل ملا کر لگ بگ یہ دوستوں کے قریب بھیڑ بکریاں ہوں گی مل пошر ہے خبیاں ہے جو ہوں ہوں ہے ہے جو ہوں ہے 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 یہاں پر جو بیڑے ہوتی ہیں ان کو کافی جارہا گرمی لگ سیاں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ پورے بھائی پیڑوں کے نیچے جو ہیں چھپ جاتی ہیں اور چھاؤں میں جہاں تر یہ بیٹھتی ہیں جبکہ جو بکریاں ہوتی ہیں وہ پھر بھی دھوب میں بیٹھ جاتی ہیں یہاں پر سبھی آپ کو بکریاں ہی دکھائی دیں گی الگائز تو ابھی میں جا رہا ہوں اپنے کھیتوں میں جہاں پر میں نے گردی لوگوں کو بیٹھایا ہوا ہے ان کے لیے ہم کو سمان اور کھانا بھی لے کر جا رہے ہیں کیونکہ جب بھی ہم ان کو اپنے کھیتوں میں بٹھاتے ہیں تو کھانا بغیرہ ہمیں ان کو کھلاتے ہیں تو پہنچ چکا ہوں میں اپنے کھیتوں میں اور یہاں پر بکریوں کو بٹھایا ہوا ہے سائد آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہوگا لیکن ان کی چمکتی ہوئی آنکھیں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر دیکھیں سب کی آنکھیں چمک رہی ہیں ابھی اور وہاں پر لگایا ہوا ہے دیرہ تو ابھی ہم وہاں پر جا رہے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے سب ہی بھیڑوں اور بکریوں دیکھو بھائی کیسے کھیتوں میں بیٹھی ہی ہیں یہ تو یہاں پر لگایا ہوا ہے دیرہ یہ ہے ان کا سمان اور یہاں پر جلائی ہوئی ہے اور یہ ہے اپنے ماما جی ماما جی کیسے ہوئی رہے ہیں اور یہ ہے واقعی بھائی یہ بھائی سب جی بنا رہے ہیں ابھی دودھ بھول دو دے دیکھو بھائی گدھی لوگوں کو کیسے رہنا پڑتا ہے پورے کھولے آسمان کے نیچے اور ایسے لگنیاں بغیرہ جلا کے رہنا پڑتا ہے تو ابھی ہم بیٹھے ہیں یہیں پہ اور ابھی چل رہا ہے ان کا ڈینر ٹائم ڈینر ٹائم کھانا بغیرہ بھائی لوگ کھا رہے ہیں یہ بوتل گڑان جی اور یہ بھائی بھی کھانا کھا رہے ہیں کافی زیادہ رات ہو چکی ہے اس لیے اچھے سے ریکوڈ بھی نہیں ہو بارا لیکن کال میں آپ کو اچھی جی بیڈیا دکھاؤں گا اور بھائی سے کچھ باتچیت بھی کریں گے اور ان کے ایکسپیرینس بھی پوچھیں گے کہ یہ کیسے کیسے جاتے ہیں اور کتنی زیادہ ڈیفکلٹی کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پر سبھی بھیڑ بکریاں بیٹھی ہوئی ہیں بنو اور یہ رہے دیکھ سکتے ہو آپ تو ابھی رات کے لگ وقت دس بچ چکے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں گھر اس ساتھ میں لے کے آئوں گے میں بکری کا دودھ جس میں بہت زیادہ پروٹین ہوتی ہے اور صحت کے لئے کافی اچھا رہتا ہے تو ابھی ہم بنانے والے ہم صحت تین چاہ دن بھائی بکری کا دودھ ہی پییں گے تو بھائی پھون میں اچھے سے بیڈیا سوٹ ہونی پا رہی تھی اس لئے میں نے کافی زیادہ سوٹ رہے کیا لیکن کال بنائیں گے دین کے سمائے بہت اچھی ویڈیو